اسلام علیکم گائز آپ کے آج کے لیوگ میں میں آپ کو خوش آفنید کہتی ہوں میں آپ کو مزیدار مسائل دار بھنڈی اب بنانا سکھاؤں گی اور اس کے لیے جو اشیاء مجھے درکار ہوں گی وہ آپ کے سامنے ہیں بھنڈیاں جو میں نے بیچ میں سے چاک کر کے رکھ دی تھی ٹاماتر اور پیاز اور یہ ہے مسالہ اس میں میں نے کورینڈر پاورڈر لال مرچ اور نمک ملا کر بھنڈی کو چاک کر کے میں مکس کر دیا تھا سب سے پہلے میں نے تیل گرم کیا تیل گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں نمک ڈالا نمک ڈالنے کے بعد وہ جو بھنڈیاں میں نے چاک کر کے مسالہ ملا کے رکھی ہوئی تھی وہ مکس کی گائز یہ ویڈیو بھی میں خود بناتی ہوں اور جو ہے یہ صبح کے ٹائم کی میری ویڈیو میرے ہزبنڈی یہ کھانا آفیس لے کر جاتے پھر یہ جو ہے میں ویڈیو بھی خود بناتی ہوں اور وہ کام بھی خود کر دیئے کام کرتی ہوں اس لئے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کے لئے ویڈیو صحیح نہیں آتی گائز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ میری جو میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی اپنے آج کے ویڈیو کی وہ کیسی لگی آپ کو میں جو بھی بناتی ہوں جو بھی کرتی ہوں میری یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی اسے شیئر کروں گائز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ بہت ہی مزیدار سی ایک میں نے بس جسٹ افیو منٹ اور یہ جو میرے نون ویجیٹیرین گائز ہیں ان کے لئے ہے میں نے دیکھیں بھینیاں ایک طرف کر کے پیاز اور ٹاماتر ڈال دیئے جب بھینیاں فرائے ہو گئے ہیں چھے طریقے سے پیاز اور ٹاماتر ڈالنے کے بعد پھر میں نے ان کو یہ تقریباً میں نے دو سے تین منٹ ڈھکے رکھا اس کے بعد یہ اسے نرم ہو گئے دیکھیں کتنی آسانی سے گھل رہے ہیں اور اس وقت جب میں نے پیاز اور ٹاماتر ڈالے تو اس وقت میں نے وہ مسالہ جو بھینڈیو میں ڈالا تھا وہ بھی تھوڑا سا اوپر سے ڈال دیا تھا ہری مرچیں آپ نے لازمی ڈالنی ہے ہری مرچوں کے بغیر مجھے سارن بلکل پسند نہیں ہے گائزی میرا بلکل سمپل سا اور سادہ سا گھر ہے اور میرا بلکل کوئی بھی نہیں ہے جو میں گھر میں کرتی ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کوئی سیٹ اپ وغیرہ نہیں بناتی میں ویڈیو بنانے سے پہلے جو بس میرے گھر میں ہوتا ہے میں وہی اسی سے آپ کے لئے شروعات کرتی ہوں یہ گائز دیکھیں جب بھی کوئی بھجی وغیرہ بنائیں کوئی سی تلیوی چیز بنائیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے اتارنی کب ہے آپ نے تھوڑا سا ہٹا کر سالن کو دیکھنا ہے جب وہ بلکل آئل آئل چھوڑنے دیکھیں میں اب ہٹا کے دیکھوں کی تو یہ بلکل آئل چھوڑے گا جب آئل چھوڑے تو پھر میں نے یہ یعنی اس میں پانی نہیں ہوگا صرف آئل ہوگا تب میں اسے اتار لوں گی اور گائز کل سے میں ایسا کروں گی یہ دیکھیں اور گائز کل سے پتہ میں کیا کروں گی جو میں اپنے ہزبن کو یہ پیک کر کے دوں گی میں اس کی بھی ویڈیو بناوں گی آپ کے لئے تاکہ میں وہ بھی شیئر کر دوں یہ تیار ہو چکی اب میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گی گائز یہ آرام سے سہری میں بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے میں صبح کے ٹائم اپنے ہزبن کو بنا کے دیتی ہوں اور سوچتی ہوں جو بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا صحیح ہے اللہ حافظ